السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گی تو الحمدللہ ہم لوگ جا رہے ہیں سعودی عربیہ عمرہ کے لیے اور وہ بھی بائی روٹ تو سوچیں کہ آپ لوگوں سے بھی ساری انفرمیشن شیئر کرو تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو الحمدللہ ہم لوگ کافی بار بائی روٹ جا چکے ہیں کار سے لیکن بیچ میں ان کا جو قانون آیا تھا کہ نون لوکل کے لیے بائی روٹ بند کیے ہوئے ہیں لوکل اور جی سی سی کنٹری والے لوگ جا سکتے تھے اور اگر آپ کو جانا ہے تو بس کے ذریعے جا سکتے تھے لیکن الحمدللہ ابھی انہوں نے نون لوکل کے لیے بھی بائی روٹ کھول دیے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس بار کا جو رمضان ہے وہ ہم لوگ مکہ اور مدینہ میں کریں اور جو ان کا نیا ویزا جو آیا ہوا ہے وہ ایک سال کا ہے تو وہ ویزا ہم نے لیے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی بارڈر پہ کیا پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں کیونکہ نئے قانون بھی نکلے ہوئے ہیں تو ابھی بس ہم جائیں گے بارڈر پہ کیا ہے کیا نہیں تو ابھی 19 مارچ 2023 ہے جسٹ ابھی ہم لوگ پہنچ رہے ہیں بارڈر کے پاس اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم نے جو ویزا لیے ہیں جو ابھی نیا ویزا آیا ہوا ہے ای ویزا تو ہم اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو پتہ نہیں ابھی بارڈر پہ کیا پوچھتے ہیں کیا نہیں ہوتا ہے کونکون سے قانون مہا پر نکلے ہوئے ہیں تو یو ای بارڈر سے ہم خراص کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے سعودیہ کے بارڈر پہ تو سارے جو بھی انفرمیشن مجھے ملے گی کوشش کروں گی کہ اس بلوگ میں آپ لوگوں کو بھی میں دیتی چلوں تاکہ جو بھی زائرین آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے تو جب ای ویزا شروع ہوا تھا تو پہلے تو کافی چلدی جلدی ویزے سب کے آ رہے تھے لیکن جیسے جیسے لوگوں کو معلوم پڑا تو بہت لوڈ ہو گیا تھا اور بیچ میں تو بند بھی کر دیئے تھے کچھ ٹائم کے لیے کیونکہ ان کا سسٹم بہت ڈاؤن ہو گیا تھا سلو ہو گیا تھا اس کے بعد میں پھر لوگ اپلائے بھی کرنے لگے تو کچھ کچھ ویزے جو ہے ایم بی زی میں چلے جاتے تھے جیسے ہمارے ایسا ہمارے ساتھ میں بھی ہوا کیونکہ جب ہم نے ویزے اپلائے گئے تھے تو اوپر یہی دکھا رہا تھا کہ آپ ایم بی سی میں کانٹیک کریں یا ایم بی سی کو ایمیل کریں تو خیر ہمارے ہزمن نے وہ بھی کیے لیکن الحمدللہ بعد میں کچھ ہی ایک ہفتے کے بعد میں ہمارا وہ ویزا جو ایک سال کا ای ویزا ہے وہ آ گیا الحمدللہ تو ای ویزے کی یہ خاص بات ہے کہ آپ کو پورا ایک سال کا ویزا ملتا ہے جس کے اندر آپ جب بھی چاہے آپ انٹری سعودیا میں کر سکتے ہو امرا کے لیے گمنے کے لیے جو بھی آپ کا مرضی ہو اور آپ تین مہنے تک بھی رہ سکتے ہو بس حج کا بھی کچھ کنفرم نہیں ہوا ہے فلان آپ اس پہ آپ امرا آرام سے کر سکتے ہو اور ہاں یہ ای ویزا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جی سی سی کنٹری میں رہتے ہیں ان کا پاس جو ویزا ہے ان کے کنٹری کا جی سی سی کا تو انہی لوگوں کو یہ ای ویزا مل سکتا ہے نہ کہ اگر آپ اپلائے کرو گے انڈیا سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے تو وہاں سے یہ اپلائے نہیں ہوگا یہ ای ویزا صرف جی سی سی کنٹری کے جو ریسیڈنس ہے ان کے لیے یہ بنایا گیا ہے اب یہاں سے 63 کلومیٹر کی دوری پہ ہے یو ای کا بورڈر اور یہ لاسٹ آپ کو ملے گا ایڈنو کا پیٹرل پم تو میں بورڈر کا زیادہ فوٹو وغیرہ ویڈیو وغیرہ نہیں بناوں گی کیونکہ وہاں پر بہت سختی ہے تو اسی لیے کوشش کروں گی کہ میں سب انفرمیشن لے لوں اور ایک ساتھی آپ کو بتا دوں کہ یو ای بورڈر پہ کیا ہوا اور سعودیہ بورڈر پہ کیا ہوا تو یہ ہے ای ویزا جس کے بارے میں میں ابھی آپ لوگ کو بتا رہی تھی تو یہ ہے ای ویزا بہت ہی آسانے بس اپلائے کریں آن لائن اور پیمنٹ کریں اور جو بھی انفرمیشن وہ مانگ رہے ہیں وہ دے دیں تو یہ آسانی سے آپ کو یہ ای ویزا ایک سال کا مل جائے گا تو سب سے پہلا ہم انٹری کریں گے یو ای کے بورڈر پہ تو ہم نے ساری تیاریاں کر کے رکھ دیئے ہیں پہلے سے پاسپورٹ ویزا سب ہم نے نکال کے رکھ دیئے ہیں کہ جو جو وہ مانگتے جائیں گے ہم انہیں فوراں دیتے جائیں گے تو بس ابھی ہم پہنچنے ہی والے ہیں یو ای کے بورڈر پہ جیسے کہ ابھی آپ کو بہت دور سے نظر آ رہا ہوگا تو یہ یو ای کا بورڈر ہے یہ تو بس ابھی ہم کچھ ہی ٹائم میں ہم انٹری کریں گے یو ای کے بورڈر پہ تو الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا اور ہم سے کچھ زیادہ سوالات نہیں پوچھے گئے بس یہی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو ہم نے کہا کہ ہم سعودی عربیہ جا رہے ہیں اور امرا کے لیے تو بس انہوں نے پاسپورٹ دے دیئے اور یہ پرچی ہمیں دیئے ایکزٹ کا یہ لگا کے پاسپورٹ پہ بھی ہمارا کچھ سٹاپ نہیں لگا اور کچھ ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور نہ ہی کچھ زیادہ انہوں نے سوالات پوچھے تو بس یہ ہمیں پرچی مل گئی تو یہ پرچی ضرور سمال کے رکھے گا کیونکہ لازٹ میں جب سعودیہ بورڈر ہم کروس کریں گے تو لازٹ ایکزٹ پہ ہم سے یہ پرچی لے لیں گے تو اسے یہ پرچی ضرور سمال کے رکھے گھومائے نہ اور اب یہاں سے ہم جائیں گے سعودی کے بورڈر پہ بہت ہی نزی کے کچھ ہی دوری پر ہے سعودیہ کا بورڈر اور یہاں سعودی بورڈر پہ بھی ہم سے کچھ بھی نہیں زیادہ پوچھا گیا بس ہمارا جو ای ویزا ہے وہ دیکھیں اور بعد میں باجو میں ہی ایک آفیسے چھوٹی سی وہاں پر ہم گئے اور وہاں پر ہمارا فنگر پیٹس لیا گیا اور بس بہت ہی پانچ بڑھ میں ہمارا کام ہو گیا اور اتنا رشت بھی نہیں تھا بس ایک کے دکھے لوگی تھے ماشاءاللہ یوئی کے بورڈر پہ بھی خالی تھا اور سعودیہ بورڈر بھی خالی تھا تو ابھی ہم آئے ہیں ہماری کار کا انشورنس بنانے کے لیے یہاں پر بھی رش نہیں تھا بس ایک ہی گاڑی سامنے کھڑی ہوئی تھی اور یہاں پر بھی بہت جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے اگر آپ کیش دینا چاہتے ہو تو کیش بھی دے سکتے ہو کارٹ دینا چاہتے ہو تو کارٹ سے بھی آپ آسانے سے پیمنٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر جو انشورنس کا جو پیسے ہے تو آپ وہ ایک ہفتے کا بھی لے سکتے ہو دو ہفتے کا ایک مہینے کا تین مہینے کا ایک سال کا جو بھی جتنا آپ رہنا چاہتے ہو اس کے حساب سے آپ انشورنس لے تو ہم تو انشاءاللہ ایک مہینہ رکیں گے تو یہ ایک مہینے کا 250 ریال آ رہا تھا اور ٹیکس کے ساتھ میں ہمیں جو درہم لگا 281 کا ہمیں انشورنس پڑا ایک مہینے کا تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ ریال کا بتا رہے ہیں یہ 287 ریال ہے اور درہم میں ہمیں ہوا ہے 281 تو یہ سارے انفرمیشن تھی یوی بورڈر سے لے کے سعودیہ بورڈر تک کے بہت آسانی سے ہمارا کام ہو گیا اور ہارڈلی ہمیں 10-15 منٹ ہی لگا زیادہ وقت نہیں لگا الحمدللہ اور بہت ہی اچھے دریگے سے ہمارا یہ سارا پوسیسر ہوا ہے یوی بورڈر پہ بھی اور سعودیہ بورڈر پہ بھی تو آپ لوگ بھی اگر آنا چاہے تو آسانی سے آئیں کوئی جھنجٹ والی بات نہیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں بس اپنا کامہ جو ویزہ ہے وہ لے کر آئیں اور بس توقع سعودیہ بورڈر سے عمرہ کے لیے اور اگر آپ لوگوں کو سم کارٹ لینا ہے تو سعودی بورڈر سے لگ کر جو آتے ہیں جو پیٹرو سیشن تو وہاں سے نہ لیں وہ لوگ بہت مہنگا دیتے ہیں 150 ریال کا بس تھوڑی ہی دور جائیں تو آگے آپ کو کافی سستے میں سم کارٹ ملے گا تو بہت سی سم کارٹ آپ کو ملے گے جیسے کہ موبائلی ہو گیا زین ہو گیا سٹی سی ہو گیا تو ایسے کافی آپ کو سم کارٹ ملیں گے لیکن ہم لوگ اس بار لے رہے ہیں سٹی سی جو بہت ہی اچھا ہے اور سستہ ہے اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے تو یہ کارٹ ہمیں 130 درم کا پڑا ہے ایک سم کارٹ جس پہ ہمیں 300 منٹس لوکل کال فری ملے ہیں اور 300 منٹس انٹرنیشن کال فری ملے ہیں بہت ہی اچھا سم کارٹ ہے یہ اور کافی اس کا آفر بھی چل رہا ہے تو الحمدللہ ہم لوگ ریال پہنچ گئے ہیں اور رات کا کھانا بھی ہم نے کھا لیے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ریال میں ہی سٹیک کریں گے یہاں پر ہم لوگ کو بہت اچھی سستی ہوتل ملی اس ہوتل کا میں کوئی پرموشن نہیں کر رہی ہوں بس میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ریال آئیں تو اگر آپ کو اچھا ہوتل سستا ہوتل اور بہت ہی ساف سترہ ہوتل ملے تو یہ ہوتل میں ضرور آئیے گا کیونکہ ہم نے بھی یہاں پر سٹیک کیے تھے بہت ہی سستا ہوتل ہے اور دیکھئے ون بیٹروم ہال کا ہے یہاں پہ آپ کو کچین میں فریج ہے ایک رات کو ہی اسٹیک کریں گے تو اس لئے ہم خود تھکے ہوئے رہیں گے تو کھانا تو ہم نے خیر باہر کھا ہی لیے بس صبح میں کچھ بنا کے راستہ سا کر کے ہم فجر میں ہم نکل جائیں گے تو اتنا ہم لوگ یہاں پر اسٹیک کریں گے لیکن پھر بھی بہت ہی اچھا ہوتل ہے دیکھئے شیمپو ایمپو بھی رکھا گیا ہے یہاں پر اور پانی بھی بہت اچھا ہے اور باتروم تو بہت ہی ساف سترہ ہے مین ہوتا ہے باتروم تو یہاں پر دیکھئے باتروم بھی ہے اور باشنگ مشین بھی ہے اگر آپ کپڑے وغیرہ دھونا بھی چاہے تو آپ یہاں پر دو سکتے ہو ہیٹر بھی ہے ساری فیسلیٹیز اس ہوتل میں ہیں ہمیں تو بہت اچھی لگی تو یہ ہوتل کا نام میں دے رہی ہوں اگر آپ آنا چاہے تو یہاں پر آپ ضرور آئیے گا تو دیکھئے بیٹروم بھی بہت ہی بڑا ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے ایسے ہی انٹرنسٹیک ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال ہوگی ہے اور یہ ولوگ میرا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ انجوائے کیا ہوگے اور کافی بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ دیکھر بای بای مع سلامہ الی اللقاء